ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ایک اعتراض اسلام پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء اور رسول جو ہیں وہ میڈل ایسٹ کے علاقے میں زیادہ ہے باقی امریکہ افریقہ اور اسٹریلیا وغیرہ میں نہیں آئے تو کیا ان لوگوں کو یہ یاک نہیں پہنچتا تھا ان لوگوں کا یاک نہیں تھا یا فاقی دین ان کے بھی پاس آتا اور اس سے بھی یہ فائدہ اٹھاتے اکثر لوگ کہتے ہیں اسٹریلیا وہ دیر سے دریافت ہوا وہاں پہ کسی نبی کسی رسول کے اثار نہیں ملتے سب کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈل ایسٹ میں ہی ہے سب کچھ تو اللہ کو اس ایریے سے کیا کنسرن ہے نہیں تو اسٹریلیا کو اتنی دور آپ پہنچ گئے ہیں پہلے تو پاکستان کو ذکر کریں پاکستان میں کوئی پیغمبر کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چلا ہے نہیں پاکستان کی قریب ترین تو ہے قریب کی ذرہ یہ رہا ہے آٹھ بھی چار گھنٹے کی کم از کم فلائٹ ہے چار مہینے کا پیدل سفر ہے اس کو آپ قریب ترین کہہ رہے ہیں ایڈیا میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم تو ایڈیا تک بھی آئے ہیں بس وہ تو یہ کہتے ہیں نا جی کہنا ہے نا ہم تو قرآن کے اس آیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا کے آؤ چونکہ ہمارے پاس اسٹوریکل ڈیٹا اس طرح کا موجود ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس اگر کوئی صحیح ایتھینٹک ہسٹری ہے تو پچھلے پانچ ہزار سال کی ہے وہ بھی چیدہ چیدہ ہے یہ تو اب انفرمیشن کا دور میں یار اگر میں آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دوں کہ صحابہ اکرام کے برت اور ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ بتا دیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے اس کو چھوڑ دیں آپ کے پردادیں نہیں اپنی پدائش کی تاریخیں جو ہیں وہ اندازے سے لکھی نہیں ہیں یہ تو اب اس طرح ڈیٹا جمع ہونا شروع ہے لہٰذا یہ کچھ چیزیں اس طرح موجود نہیں ہیں ڈینائل نہ کریں اب رہ گیا قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ کئی انبیاء اکرام ہیں جن کا ذکر ہم نے اے نبی تم سے کیا اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جب ذکر نہیں کیا تو یہ آپ نے کیسے اسیسمنٹ کر لی کہ عرب کے علاوہ اور سرزمین میں پیغمبر نہیں آئے کہیں قرآن نے یہ بات نہیں کیا نہ انکار کیا آپ یہ کہیں کہ قرآن میں صرف عرب کے انبیاء کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کی بے ست خاصہ مشرقین عرب کی طرف تھی کل کو آپ یہ بھی اتراز کریں گے کہ عربی زبان میں قرآن کیوں نازل ہوا ایک ورزن انگلیش میں آنا چاہیئے تھا ایک اردو میں آنا چاہیئے یہ تو پچاس سوال میں بھی آپ کو لکھ کے دے دوں گا اس لئے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرنگ کو آپ سمجھیں دین کی دین کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دنیا کی امامت کا فیصلہ فرما لیا جس طرح پہلے بنو اسرائیل کو کیا پھر بنو اسماعیل کو اس کے لئے نبی الاسلام کو چنا ان کے جانسار ساتھیوں کو اہل البعید کو چنا ان کی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ وہ پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائے لہذا ان کے ساتھ پاکستان اسٹریلیا یا امریکہ کی باتیں کرنے کا کو فائدہ ہی نہیں تھا ان سے وہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیئے تھیں جو ان کے علاقوں سے لیٹڈ تھی جو ان کی زبان میں بات کی جاری ہو انہیں سمجھ آئے اس لئے آپ دیکھیں قرآن میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں جن کی ڈٹیز آج ہمیں سائنٹس بتا رہے ہیں لیکن قرآن کے اعتبار سے وہ پرفیٹ ہیں اس حوالے سے کہ جو کومن ابزرویشن ہے نا اس میں کافی ساری چیزیں اس زمانے کے لوگ بھی ابزرو کرتے تھے کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا تخلیق کیا یہ چاری ابزرویشن تھی نا وہ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دی جب یہ سہرہ کے سفر پہ جاتے تھے اونٹ میں بیٹھے ہوتے تھے سہرہ میں سفر کر رہے ہوتے تھے زمین بچھونا پہاڑ سامنے نظر آتے تھے دور دور اوپر آسمان پانچویں چیز کوئی نظر نہیں آتی تھی نیچے زمین سامنے پہاڑ اوپر آسمان اور یہ اونٹ تو بس یہ چار چیزیں اب اس لیول پہ اونٹ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوالٹیز دی ہیں وہ تو ان کو بھی پتا تھی کہ واقعی گھوڑا اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا اونٹ پانی سٹور بھی کر لیتا ہے اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے میں اس کے اندر کئی ایک کوالٹیز موجود ہیں یہ تو اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا آرڈ سائنس ہمیں مزید ایکسپلور کرتی ہے کہ اونٹ کے اندر کیا کچھ ہے لیکن جو موٹا موٹا نالیج تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ واقعی یار اونٹ ڈیزائن ہوا ہے ان میں سے بھی کوئی ہاتھی لے کے ریگستان میں نہیں جاتا تھا نہ کوئی گھوڑا لے کے جاتا تھا اور اگر گھوڑے لے کے بھی جاتے تھے ساتھ اونٹ ہوتے تھے کہ اگر کئی ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں آپ کو تیز سفر کی ضرورت ہے اور وہاں ریگستانی علاقہ نہیں ہے تو ساتھ گھوڑے بھی سفر کریں لیکن ان کی پوری کی پوری جو زندگی تھی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی اونٹ اور اس پہ جو لدہ و سازو سمان ہے تو اللہ تعالی نے وہ کومن ایبزرویشن کا ذکر کیا اسمان کو دیکھو بس وہ اس زمانے کا انسان جو اسمان کو دیکھتا ہوگا تعریف ہی کرتا ہوگا اب وہ جو تفصیلات ہیں وہ تو آج ہمیں اسٹرانومی کی فیلڈ سے پتا چل رہی ہے اس طرح سے پہاڑ کو دیکھو کیسے ہم نے ان کو جمع دیا ہے اس زمانے میں بھی کہتے ہیں آج بھی آپ پہاڑ کو دیکھیں عام آدمی بھی جب پہاڑ کو دیکھتا ہے سبحان اللہ کیا اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تعالی نے قریب سے جا کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کیا چیز بنا دی ہے باقی جو اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے کئی گناہ اندر ہوتا ہے اور یہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں یہ ساری تفصیلات وہ آج کے دور کے انسان کو پتا ہیں تو میرے خیال ہے ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت نالج اس زمانے میں بھی تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے کافی تھا آج مزید تفصیلات ہیں اس سے یہ نہیں ہو گیا کہ آج ہمیں انڈے سے چوزہ بننے کے بارے میں اگر تفصیلات پتا چلی ہیں تو یہ ہو گیا کہ مطلب انڈے سے آپ چوزے کی بجائے کچھ اور نکلنا شروع ہو گیا نکل دی وہی چیز ہے مزید پتا چل گیا تو یہ اس لیے عرب کے لوگ چونکہ بیست خاصہ تھی قرآن میں بھی آیا ام القرآن کی طرف آپ کو بھیجا بستیوں کی ماں مکہ تاکہ آپ اس میں رہنے والے اور ارد گرد کے لوگوں کو دھر سنائیں پھر آسنا سا جب باہر نکلی یہ چیز تو چونکہ وہ اولین مخاطب تھے اس لیے ان کو امام بنایا گیا یہ possible نہیں تھا اور نہ یہ اللہ کی مشیعت کا تقاضہ تھا کہ اتنے ورجنز نازل کیے جاتے قرآن عربی ورجن میں نازل کر دیا گیا تو آج پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے الحمدللہ اس میں کونسے مسئلے والی بات ہے